اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اگراب میں چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آکین کی بٹن کو ضرور پریس کر دیں تک کہ ہر آئند آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک بروق پہنچے کے ویڈیو سکپ مت کیجئے گا میری کوشش ہوتی ہے ریاکشن شورٹ ہو پوائنٹ ہو پوائنٹ ہو اور لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیں اچھا دیکھیں آج ہم اب اس مدد پر بات کرنا کے کیس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میخواہ سے اب اس معاملے سے بات بہت آگے نکل چکی ہے اور جیسے میں نے طاہرہ سسٹر کی کمیونٹی پر ایک جگہ کمنٹ دیکھا تھا میں کمیونٹی کہہ رہی ہوں کہ کیس ہو چکا ہے اب یہ کیس جو ہے وہ ہوگا اور اس کے آگے کیا مراحل ہوں گے یہ تو آگے کی چیزیں ہی ہم بہتر بتا سکتی ہیں لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف بی بی جو ہیں وہ تھریٹس پہ اتر آئی ہیں میں بتاتی ہوں کہ تھریٹس کس طرح کے تھریٹس جو ہیں وہ لوگوں کو دے رہی ہیں آشکل اور کن کن لوگ کو تھریٹس پہنچ چکے ہیں اچھا یہ تھریٹس جو ہیں نا ان کے سارے سپورٹرز کو پہنچ چکے ہیں جو کہ جو ہیں پہلے ان کو سپورٹ کرتے تھے اور اب جو ان کو سپورٹ نہیں کرتے اس میں تب سے ایک اہم نام آتا ہے شگفتہ کا آجو شاگفتہ نے ایک لائف کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو کمیونٹی بھی لگائی اور پھر لائف بھی کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو بہت جو ہے نا وہ تھریٹس آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں انصاف وی بی کی سپورٹ کریں اور انصاف وی بی یہ اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گی تو پھر آپ ویڈیو نہیں بنائیں گی اس طرح کی کچھ باتیں اس لائف میں کی گئیں اور دلکل دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے میں اس لیے ایسا مان سکتی ہوں کہ جب یہ سارا مدہ چلا تھا تو اس طرح کے تھریٹس ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ آ کے اس طرح کے تھریٹس دے رہے تھے اور اس کے بعد یہ بھی ہو جا رہا ہے کہ نئی نئی آئی ڈی پھر ایک اور ستار یاسیم کے سپورٹر ہیں جو نئی نئی آئی ڈی سے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کمنٹس آ رہے ہیں اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ پلیس کیس نہ کریں اور تاہرہ سسٹر کو سمجھائیں کہ وہ کیس نہ کریں کیس واپس لے لیں کیونکہ ان دونوں بینوں کی مطلب صلح ہو جانی چاہیے اس قسم کے جو کمنٹس آ رہے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا یہ ہمیشہ سے جو ہیں وہ گیدر بھبکیاں کیوں دیتی ہیں صاحبی بی یا تو آ کر آپ اتنا بڑا جگرہ کر کے آپ یوٹیوب پہ ایک کانٹروورسی لے کر آئیں اس کے بعد اچھے سے اپنی عزت اتروا کے کیونکہ آپ کے پاس پروف نہیں تھے آپ کا کوئی بھی سپورٹر جو ہیں نا وہ اب رہا نہیں ہے میں آپ کو بتا دے چلوں دو تین آپ جن کو سپورٹر کہہ رہی ہیں میں خاص ہے دو آپ کے جو ہیں وہ مین سپورٹر رہے ہیں وہ اسی طرح کی ہیں کہ وہ ستارہ وہ ہیٹ تو کرتی ہیں لیکن آپ کو سپورٹ بھی نہیں کرتی ہیں تو وہ اس طرح کی جو ہیں وہ خاتون ہے بھارت یہ دو لوگ آپ کی سپورٹ میں ہیں بس اس کے علاوہ کوئی سپورٹ میں نہیں ہے کوئی تو وجہ ہوگی نہ دیکھیں کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا کہ لوگوں نے آپ کی سپورٹ چھوڑی اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے آپ یہ کانٹروورسی لے کر آئیں تھی اور جس طرح سے آپ نے باتیں کی تھی اور جس طرح سے آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ میرے پاس پروفز ہیں تو اس پروفز کے لیے جب لوگ آپ کے پاس پہنچے آپ کے پاس آپ سے مانگے گئے وہ پروفز تو پروفز دے نہیں اچھا پروفز سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ یہاں پہ ایک اور چیز پروفز ہوتی ہے اور میں اس طرح سے ہوا میں تیر نہیں شلاؤں گی میں آپ کو یاد دہانی کراتی چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہی کی وائس لیک ہوئی تھی انساں بی بی کی جس میں نے کہا تھا کہ میرے پاس میں کس طرح سے جو ہے کیس کروں میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے یاد ہے نا آپ کو تو آج یہ کہتی ہے کہ کیس کرو کیس کرو کیس کرو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دن ان کو بہت جو شٹتا ہے کیس کا دوسرے دن جو ہیں یہ اپنے جو یوٹیوب پر ریاکشن والے ہیں اور جو ان کے سپورٹ میں تھے اور اب ان کے سپورٹ میں نہیں ہیں ان کی اصلت جان کے ان کو پھر یہ دراتی دھمکاتی ہیں یا ستارہ یاسین ان کے سپورٹرز کو دراتی دھمکاتی ہیں یہ نئی نئی آئیڈی سے کامنٹس کرواتی ہیں کہ پلیس کیس نہ دیت کیا جائے اور ہم کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ دیکھیں سارے ہفتی بات ہے کیس اگر ہوا میں یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ یہ سرسر دیفیمیشن کا کیس ہے یہاں پہ یہ جو چیز ہے دوسری بات جو آپ کہتے ہیں کہ جو ریلیشنشپ کی بات کی جاتی ہے یہاں پہ اس کو کسی طور پر ثابت نہیں کر سکتے اس کے اتنے ٹھوس ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ اس چیز پہ کیس ہو سکے میں آپ کو پروف کے ساتھ کہہ سکتی ہوں میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس چیز میں ایویڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے اچھا شگفتہ نے ایک بہت ہی اچھی بات کی لیکن شگفتہ بڑی دیر کر دی مہرمہ آتے آتے یہ بات آپ کو بہت پہلے سوچنا چاہیے تھے جب آپ صاحب ویبی کے سپورٹ کر رہی تھی آپ نے کہا کہ بھئی کیا کیس کریں گے کیا یہ بولیں گے کہ سعودیہ سے پاکستان بلا کے عزت لوٹی گئی مسٹر تھرٹی پرسنٹ کی اور وہ بھی ایک عورت نے تو یہ ساری بات ہے اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو فوٹیج فوٹیج یہ ساری کہانیاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہاں بتاتی چلوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ کسی بھی جگہ کی تین مہینے تک ہوتی ہے تین مہینے تک وہ میموری میں ہوتی ہے تین مہینے کے بعد وہ آٹوماتیکلی جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے میموری سے وہ اسی طرح سے دیکھیں میں کوئی سمجھاتی ہوں کہ اگر تو کوئی کرائیم ریپورٹ ہوتا ہے تو اس کو تین مہینے کے اندر اندر ریپورٹ ہو جانا چاہیے اب جب وہ ریپورٹ ہی نہیں ہوا ایک کرائیم جو ہے جس طرح سے یہ الیگیشن لگا رہی ہیں تو اس کے بعد وہ آٹوماتیکلی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے بہت ہی ریئر کیسز میں یا بہت ہی میں ایسا کہہوں کہ ہائی رسک بلڈنگز جو ہوتی ہیں یعنی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کی بلڈنگز ان کی سی سی ٹی وی فوٹج جو ہے اس میں تھوڑا ایسا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیر تک کی مل جاتی ہیں لیکن نورملی پندرہ دن اور میکسیموم تین مہینے میں سی سی ٹی وی فوٹجز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں تو یہ ساری بات ہے ڈیفیمیشن کا انصافی بھی ہے بہت سٹرونگ کیس باننے سکتا ہے اور ڈیفیمیشن کے علاوہ دیکھیں جو ایک چیز سب سے اہم ہے انہوں نے یہ جس ملک میں رہتی ہیں اور انہوں نے جس طرح سے جو میں یہی کہوں گی بے عدبی کرتی ہیں جس طرح سے یہ قرآن پاک وہ اٹھا حلف لیتی ہیں یا پھر وہاں مزید نبی میں جا کے اس چیز کے لیے بار بار اٹھاتی ہیں اور بار بار جو ہے وہ اس چیز کو یوٹیوب پہ لے کر آتی ہیں اس کے لیے یقین کیجئے کہ آپ مذہبی جماعتیں بھی ان پہ بہت سولیڈ جو ہیں وہ کیس کر سکتے ہیں انصافی بھی پہ بہت ہی سولیڈ اس قسم کا ہو سکتا ہے اچھا یہاں پہ میں ایک بات یاد دلا دی جانوں کہ نینو کی آپ کو یاد ہے جب انہوں نے ابھی کچھ شرط سے پہلے یعنی دوسری دفعہ جب انہوں نے مذہب نبی میں جا کے قرآن پاک اٹھا کے ویڈیو بنائی تھی بہت روتے دوتے جب ستارہ یاسنگ کی والدہ بھی وہیں پہ تھی تو انہوں نے ایک بات کی تھی نینو کی پریگننسی کو لے کے اس وقت دیکھیں یہ بات ہوئی تھی کہ اس وقت نینو پریگنن نہیں تھی اور انہوں نے صرف ایک کانٹینٹ کریٹ کیا تھا کانٹینٹ کے لیے پریگننٹ ہوتی ہے نا وہ کانٹینٹ کے لیے پریگننٹ ہوتی تو انہوں نے وہاں پہ قرآن پاک کو اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ میں یہ وقت نقصان ہو اور نینو کا بھی اتنا بڑا نقصان ہو گیا آپ یہاں پہ دیکھیں باتوں کو منیپلیٹ کیسے کرتی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسکروج ہو گیا یا ایسا کچھ انہوں نے کہا دیکھیں کہ نقصان ہو گیا تو نقصان سے مراد یہی نقصان تھا تو میں یہاں پہ باتوں کو اس طرح منیپلیٹ کرتی ہیں اس طرح سے باتوں کو گماتی ہیں اور وہاں پہ بھی کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ نینو پریگنٹ ہے یا نہیں اور اس کے دوسری دن جو ہے وہ نینو نے وہ کہہ دیا کہ مسکروج ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو اس طرح کی قسم کی یہ خاتون ہے بہران ہماری یہی دعا ہے کہ کیس ہو اور بہت سٹرانگ اور اب کی بار ایسا کیس ہو کہ ستارہ یاسین کو ڈیفیمیشن کرنے والوں کو صحیح سے شیٹ اپ کال ملے اور وہ دوبارہ کسی عورت پہ اس طرح سے بہتار نہ لگا سکیں اور کسی عورت کے لیے یہاں پہ آکے یوٹیوب پہ ایسی گند جو ہے نا گندی باتیں وہ نہ کر سکیں اچھا یہاں پہ اکبر فیملی کا بھی بڑا ایک اہم دول ہے میں یہاں پہ یہ بتاتی چلوں دیکھیں ڈیڈی کا ایک ویلوگ آتا ہے اس میں کہتا ہے لاسٹ ویلوگ بائی بائی ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے کوئی ویلوگ نہیں آیا ایک دن ویلوگ جو ہے ان کا نہیں آیا تو اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے وہ اپنے اوپر سے یہ ہٹانا چاہ رہے ہیں لیبل کے انہوں نے کوئی ایسی چیز کی کر رہے ہیں یا وہ اس کانجورورسی میں شامل ہے کیا بتا کہ بیک اینڈ پہ وہ ان سب چیزوں میں شامل ہوں کیا بتا انصاف بی بی کو ان کی سپورٹ ہو کیا بتا ان کے رابطے جو ہے وہ ہو چکے ہوں کیونکہ نینو تو ابھی تک انصاف بی بی کے رابطے میں ہیں نینو کیونکہ ریسنٹ جو ویڈیو کال جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہے انصاف بی بی کو تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نینو ابھی تک انصاف بی بی کے رابطے میں ہیں برکل ہیں اچھا اب میں یہاں پہ ایک بات آپ سب سے گزارش کروں گی دیکھیں ایک لائیو لگائی گئی ستاریہ سنگھ کی ہیٹر کی طرف سے جرمنی میں جو ہوتی ہیں ستاریہ سنگھ کی ہیٹر اور ان کمیونٹی بھی ستاریہ سنگھ کی بچیوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی تھی اور پھر کچھ سپورٹرز بھی ستاریہ انصاف وی بی کی بچیوں کو ٹارگٹ کر رہی تھی دیکھیں میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گی دونوں سے دونوں پاتیز سے کہ پلیز بچوں کو ٹارگٹ نہ کریں انصاف وی بی نے جو بھی کیا اس میں اس کی چھوٹی بچی کا قصور نہیں ہے ستارہ کی جو بھی کانٹورورسی ہے اس میں بھی اس کی چھوٹی بچی کا قصور نہیں ہے تو پلیز ان سب چیزوں کو مدے نظر رکھیں تھوڑی کو تھوڑا کریں نوشین کہتی ہے نا تو پلیز اب ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہوگا اور میں پہلے ہی کہہ چکے ہوں کہ اب آپ کو بہت سمارٹلی دیکھنا ہوگا اور اب آپ نے چینل کو مشکل آئے بہرحال آج تک کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجئے سبسرائب کیجئے اور شیئر کیجئے بیل آئیکن کے پٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آئندہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک مہت سکے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ